گاؤنگریس پارٹی نے ایک فیصلہ کیا کہ مکھہ منطری کی کرسی پر ایک ایسے وقتی کو انہوں نے بٹھایا جو آپ لوگوں کے پریوار سے نکل کر راجنیتی کی سیڑھی در سیڑھی چڑھتا ہوا اس کرسی پر پہنچا پندرہ مہینے پہلے جب میں نے مکھہ منطری پت کی شبط لی اتیاسک ریج میدان پر ہجاروں لوگوں کی بھیڑ عمر پڑی جب میں اس بھیڑ کے سمکش شبط گرانٹ کرنے کے بعد جنتہ کو ریج کے اتیاسک میدان میں دیکھ رہا تھا تو میں نے پایا کہ اس عام جنتہ جو میرے شبط گرانٹ سماروں میں چوبیس گھنٹے کے بھیتر اکٹھی ہوئی ہے ان کے من میں کچھ آشائیں ہیں ان کے من میں کچھ سوچ ہے اور ان آشاؤں کو پورا کرنے کا دہتا مکھہ منطری بننے کے بعد بیرے کندوں پر آن پڑا دیرے دیرے میں یوجناوں کو حکار دینے لگا اور سب سے بڑی چنوٹی ہمارے پاس آرثک تنگی کے روم میں آئی ہمارے پاس پیسے کی کمی تھی بدحال آرثک ستی تھی پردیش کیسے اپنے پوں پر کھڑا ہو اور کیسے اس کرجے سے مکتی ملے جب میں نے سرکار سنبھالی پجتر ہزار کروڑ پے کا کرجہ ہماری سرکار پر چڑا ہوا تھا دس ہزار کروڑ پے کی سرکاری کرمچاریوں کی لائیویلٹیز جو ان کا دینا تھا وہ ہمارے پر چڑی ہوئی تھی دیرے دیرے ہم نے اس آرثک چنوٹی کا سامنا کیا رات دین محنت کی اور لوگوں کی آشاؤں کے انگروپ ہم نے کارہ کرنا شروع کیا پچھلی بھارتے جنتہ پارٹی کی جو پان سال کی سرکار تھی میں دیکھ رہا تھا کسی بھی سمسیہ کا وہ نفٹارہ نہیں کر پا رہے تھے سمسیہوں کو لٹکاتے جا رہے تھے یوہوں کے ٹیسٹ تو ہو جاتے تھے سرکار میں روجگار پت تو نکالے جاتے تھے لیکن ایک بھی ایسا سرکاری شیطر میں روجگار جو کوٹ میں نہ گیا ہو اس کا سمادھان وہ ڈھونڈ نہیں سکے ہم نے ان سمسیہوں کو نفٹارہ کرنے کی بھی ٹھانی اور میں پچھلے کل ہم نے فیصلہ کیا دو ہزار بیس میں جو جےو آئی ٹی کا پیپر آٹھ سو ستارہ پوسٹ کوٹ کا تھا دو ہزار بیس میں ہماری سرکار نہیں تھی کوٹ پر مگد میں لٹکے ہوئے تھے سپریم کوٹ سے فیصلہ آیا ہم نے قانونی پہلوں کی جانت کی اور کل کیبنٹ میں ہم نے جےو آئی ٹی کا جو آٹھ سو ستارہ کا جو ہم نے روجگار دینے کا فیصلہ کیا اس سمسیہ کا نفٹارہ کیا اب جب آرکھک چلوتی تھی اور سمسیہوں کو نفٹارہ کرنا تھا تو آپ کو کڑے فیصلے کرنے کی جوڑ تھی اور کڑے فیصلے کرنے کے لیے ہم نے کچھ اور نیموں میں بدلاب کیا اور سب سے پہلے ہمارے پاس جو کانگریس پارٹی نے آپ کے لیے گرنٹی دے رکھی تھی کہ پہلی ہی کیملٹ میں ہم سرکاری کرمچاری اور ادھکاریوں کو اولڈ پینچن سکیم سے نوازیں گے ہماری پہلی کیملٹ کی بیٹھے گئے اور پہلی کیملٹ میں ہمیں کہا گیا وہ ہی ادھکاری تھی کہ اگر آپ اولڈ پینچن سکیم لاغو کریں گے تو یہ سرکار دن پرتی دن کا خرچہ چلانے کے لیے بھی کے اندر پر نربر ہوگی اور آپ دن پرتی دن کا خرچہ بھی نہیں چلا پائیں گے جب ادھکاری میرے پاس بیٹھک کرتے تھے میں سوچتا تھا اور سوچ بجار کرنے کے بعد میں اس کا سمدان جھونٹا تھا اور کیمنٹ کی بیٹھک میں ہم نے ایک لاکھ چھتیس ہزار کرمچاری جنہیں اولڈ پینچن سکیم نہیں ملتی تھی انہیں انپی ایس کے تحت اپنا انش دان جمع کروانا پڑتا تھا اگر انہیں اولڈ پینچن سکیم نہ ملتی تو ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد تین ہزار یا چار ہزار پیا ماسک پینچن ملنے سنرو ہو جاتی ادھکاریوں نے میرے پاس کہا اس پر سرکار کنگال ہو جائے گی میں نے کہا کانگریس پارٹی نے کرنٹی دیئی ہے ہم سبھی سرکاری کرمچاریوں اور ادھکاریوں کو اولڈ پینچن سکیم سے نواز جائے گیا اور ہم نے پہلی کیمنٹ میں ملتی ہو کرتا ابھی ہم اس چنوٹی کا سامنا کر کے باہر نکل رہے تھے کہ اتیاس کی سب سے بڑی عابدہ ہم آچال پردیش میں آن پڑی ہم نے اپنے جیون میں کبھی یہ کلپنا بھی نہیں کی تھی کہ اتنی ادھک باریش ہوگی کہ سولہ ہزار گھر بے گھر ہو جائے گے میں پرتیک جلا کے بھی شیطر میں جاتا تھا جیسنگ پور بھی آیا جیسنگ پور میں بھی میں نے مانی ہے منتری جی کے ساتھ دورہ کیا اور جہاں جہاں بھی جاتا تھا جو عابدہ پر بھاویت پریوار ہوتے تھے جن کے گھر پوری طرح بھیگے تھے یا آلشی گروپ سے ٹوٹ گئے تھے وہ رو رو کر مجھ سے کلے مل کر ایک کہتے تھے بڑی مشکل سے ہم نے ایک گھر بسایا تھا کئی سالوں کی محنت کے بعد پائی پائی جوڑ کر ایک پکا گھر بنایا تھا جس گھر میں میں رات کو رہتا تھا اپنے پریوار کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہا تھا وہ گھر پچھلی رات عابدہ نے اس کو دوا کر دیا اب ہم کہاں جائیں گے میرے بچے سکول میں پڑھتے ہیں میرے بچے کالیج میں پڑھتے ہیں پورے جگہ گیا میں ہماچن پردیش کا کوئی ایسا کونہ نہیں تھا جہاں اس عابدہ پرباہمیت پریوار کی مار نہ پڑی ہو اس برسات نے ایسی تواہی ہماچن پردیش میں لائی کہ کئی گھر جو بے گھر ہو گئے تھے ان کو بسانے کی جنبیواری ہمارے پر رہن پڑی شام کو عدکاریوں سے بیٹھک کرتا تھا رات کے بارہ بارہ بجے تک میں انہوں نے عابدہ پرباہمیت پریواروں کی مدد کے لئے سوچتا رہتا تھا کئی بار رات کے دو بجے آتے تھے سچیوالیا میں مجھے کیا جھرت پڑی تھی لیکن میرے من میں پیڑا تھی میرے من میں درد تھا کیونکہ میں ایک عام پریوار سے نکل کر آپ جیسے سہادارن پریوار سے نکل کر مکھہ منتر کی کرسی پر پہنچا تھا اس دلد کو میں سمجھ سکتا تھا عدکاری کہیں کہ آپ سوال آپ دیڑھ لاکھ سے زیادہ پیسہ نہیں دے سکتے قانون ایسا ہے کہ دیڑھ لاکھ سے زیادہ کوئی پیسہ آپ نہیں دے سکتے نیام ایسے ہیں میں نے اس قانون کی کتاب کو گھر لے جانا ان نیموں کو پڑھنا اور اگلے دن پھر آ کر عدکاریوں سے بیٹھک کر دیں عدکاری کہتے ہیں کہ آپ تو صرف پانچ سال کے لئے چن کر آئے ہیں ہمیں ساٹھ سال نوکری کرنی ہے اور ہم ساٹھ سال نوکری میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جو قانون کے انروف نہ ہو میں نے کہا میں گریب کی پیڑا کو جانتا ہوں میں کسان کے درد کو جانتا ہوں میں کرمچاری کی پیڑا کو بھی جانتا ہوں کیونکہ میں ان پریواروں سے آتا ہوں اس کے لئے آپ کو نیم بدلنے پڑھیں گے اور میں نے قانون کی کتاب پڑھنے کے بعد ان عابدہ پروابی سولہ ہزار پریواروں کے لئے نیم بدل دیئے قانون بدل دیا اور ڈیڑھ لاکھ رپے سے بڑھا کر اس ساہتہ راشی کو سات لاکھ رپے کر دیا جو اپنا گھر پوری طرح شتیق رس ہونے کے بعد بھیج چکا تھا اور یہی نہیں میں ہمارچن پردیش کی اس ساری جنتہ کا بھی دھنے بات کرنا چاہتا ہوں جب ہم نے اپیل کی اس اپیل میں چھوٹے چھوٹے بچے اپنے گلک لے کر ان عابدہ پروابی پریواروں کے لئے دان دے رہے ہیں ہمارچن پردیش کی جنتہ کے پاس جو سامرد تھا اس نے وہ دان میں دیا اور ڈھائی سو کروڑ رپے ہمیں دان کے روح میں ہمارچن پردیش کی جنتہ سے لے کر یوہ ورد سے لے کر چھوٹے بچوں نے دیا ہم کے انگر سرکار سے ہاتھ پر پسارتے رہے اور کہا کہ اس عابدہ میں جو کی اتیاس کی سب سے بڑی ہمارچن پردیش کی عابدہ ہے جہاں کوئی پشو شال آئے چلے گی پانسو پچاس کے قریب لوگ موت کے کگار پر چلے گے قریب پر آ کر کے ہماری آردھک سہتہ دیجی میں دیش کے پردان منتری سے ملا میں دیش کے گریہ منتری سے ملا میں بھارتے جنتہ پارٹی کے راست کے عدد سے ملا لیکن کے اندر سرکار نے ہمیں کوئی سپیشل رلیف پیکج نہیں دیا کوئی پیسہ نہیں دیا اور جو دیا وہ ہمارا دکار تھا اس کے بعد ہم نے اپنے سنسازنوں سے بجٹ کے جو کٹ کٹوٹی کرنے کے بعد آپ کے لئے پنتالیس سو کروڑ روپے کا راست پیکج دیا اور آپ نے دیکھا ایک مہینے کے بھیتر پورے ہماچل پردیش میں ٹیمپریری توڑ پر سڑکوں کو درست کر دیا گیا اور پینے کی پانی کی اوجناوں کو سو چار روپ سے چلا دیا گیا بھارتے جنتہ پارٹی بار بار ہم سے کہتی نہیں کہ بیدان سوا کا ستر بلائیے ہم نے کہا اس میں پردیش میں اتیاز کی سب سے بڑی آبدہ آن پڑی ہے تھوڑا انتجار کیجئے سبھی پولیس کے کرمچاری سبھی ادھکاری جو سولہ ہزار پریوار بے گھر ہو گئے ہیں ان کی مدد کے لئے لگے ہیں اگر ہم اس سمیں بیدان سوا سیشن بلائیں گے تو سبھی ادھکاری اور پولیس کے کرمچاری بیدان سوا کی سرکشہ اور سوالوں کا جواب دینے کے لئے لگ جائیں گے پھر بھی بی جے پی والے رانیتی کرتے رہے اور ہم نے بیدان سوا کا سیشن بنایا بیدان سوا کے سمیں بھارتی جنتہ پارٹی نے آبدہ پر چرچہ کرنے کے لئے پستاب لائیا ہماری سرکار نے وہ سوکار کیا تین دن تک بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ جہراب تھاکون اور بدھائے چرچہ کرتے رہے بڑی بڑی باتیں کرتے رہے ان کو یہ راہت ملنی چاہیے ان کو یہ راہت ملنی چاہیے میں بیدان سوا میں کھڑا ہو کر کہتا رہا آپ ہمارے ساتھ چلئے ہم آپ ہی کو شرے دیں گے آپ خریفہ کر کے بھارت سرکار کے پاس چلئے جس پرکار کا پیکنج انہوں نے گجراف کے بھج کے لئے دیا اترا کھنڈ کے لئے دیا اسی پرکار کا پیکنج آپ ہمیں دلائیے ہم بولیں گے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہوں نے دلائیا ہے وہ نہیں چلے تین دن تک ترچہ ہونے کے بعد اس پستاب پر بوٹنگ ہوئی بوٹنگ ہونے کے بعد کہ ہم عابدہ پروابط پریواروں کے ساتھ کھڑے آئے یہ شبد تھا اس میں وہ اس بوٹنگ سے پیچھے ہٹ گئے اور جو عابدہ حماچل پردیش کے لوگوں پر آن پڑی تھی اس میں سہوک دینے سے انہوں نے انکار کر دیا کیا ایسی سرکاں ایسی بھارتی جنتہ پارٹی آپ کو منجور ہے جب پردیش کے لوگوں پر عابدہ آئی تو وہ عابدہ پروابط پریواروں کے لئے نہیں کھڑے ہوئے ہماری سرکار ہے جو گریب کے بعد کام کو پہلے پرات مکتہ دیتی ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کسان جو پٹواریوں کے چکر لگاتا ہے انتقال کے لئے کئی دن تک دھوم میں بیٹھا رہتا ہے پٹوار کھانے میں ان کو کس مرکار کے عدیقار سے نواز آ جائے ہم نے راجہ صف قانون کا عدیان کیا اور راجہ صف قانون کو ہم نے بدلاب کیا اور مجھے یہ خوشی ہے کہ نبے ہجار پریواروں کے جو انتقال فزے ہوئے تھے وہ تین مہینے میں ہم نے نبے ہجار پریواروں کے انتقال کروائے تھے سات ہجار لوگوں کی تقسیم کروائی کہا جاتا تھا کہ دادے کے سمیں تقسیم شروع ہوتی ہے اور پوتے کے سمیں ختم ہوتی ہے ہم نے اس نیم کو مہین دگلاب کیا ہماری سرکار کو ابھی صرف پندرہ مہینے ہوئے ہیں پھر ہم نے برستہ چار اور برستہ چاریوں پر نکیل کسنا شروع کیا جنتا کا پیسہ آپ لوگوں کا پیسہ جو آپ کی بھلائی کے لئے لگنا چاہیے تھا جب میں نے اس برستہ کیل کسنا شروع کیا تو کچھ لوگوں کو وہ راست نہیں آرہا تھا اور جب کچھ لوگوں کو راست نہیں آرہا تھا تو کچھ لوگوں کی عیش و عرام بند ہو رہی تھی اور میں نے کئی اور نیموں میں پریبتن کیا میں نے کہا جو دلی میں رہنے میں ہمارچل ستن ہے ہمارچل بابن ہے یا پیڈوڈی کا ریسٹ ہوس ہے وہاں عام آدمی اور بھدائیت کو ایک سمبان کرایاں دینا پڑے گا اس نیم میں بھی میں نے پریبتن کیا عام اور بھدائیت میں کوئی خاص خیاسیت نہیں ہونی چاہی کہ اس کو الگ کرایاں لگے اور اس کو الگ کرایاں لگے دیرے دیرے میں دوسرا بجٹ پرستک کرنے جا رہا تھا میں نے کٹھوڑ نیموں سے کڑے فیصلوں سے آپ کے لئے جو جراجت سب کو آیا تھا وہ دوسرے بجٹ میں دینے جا رہا تھا پر ستائیس پروری کو راجت سب کا چناب ہوا اور جب راجت سب کا چناب ہوا تو چھے لوگ جو کانگریس پارٹی کے ٹکٹ پر چن کر آئے تھے کانگریس پارٹی کے ہاتھ کے نشان پر بدھائک بنے تھے ان لوگوں نے پارٹی کے ساتھ گداری کی اور پارٹی کے ساتھ گداری کر کے رجہ سبا کی سیٹ کے لئے انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کے پرطیشی کے ساتھ ہاتھ ملا دیا شام کو ہمارے ساتھ بیٹھک میں تھے رات تو رات ایسا کیا ہوا کہ اگلے دن انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کے پرطیشی کو بورڈ ڈال دیا میں اس چیز کی ابھی سوچی رہا تھا کہ اگلے دن بجٹ پرستت ہونا تھا اس بجٹ میں جو دوسرا بجٹ میرے جیونکال کا تھا اس بجٹ میں میں آپ کے لئے یوجنائے لے کر آیا تھا اور جب میں نے دیکھا کہ وہ ہمارے سرکار کو گرانے کے لئے بک چکے ہیں بکاؤ ہو چکے ہیں تو ہمیں بجٹ پاس کرنا تھا اور میں نے بجٹ پاس کرنے کے لئے ابھی میں اپنے ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھک کر کے اپنا رپلائے تیار کر رہا تھا اتنے میں خبر آئی بڑے بڑے چنلوں میں چلا کہ مکہ منتری جی نے استیفہ دے دیا میں نے دیکھا میرے بس بدھائک دوڑ کر آئے گوما جن جائے کی آپ نے استیفہ دے دیا میں نے بولا ابھی میں بجٹ کی تیاری کر رہا ہوں ٹھائیس فروری کو ہمارا بجٹ عام جلتہ کا بجٹ ہے جا گریب لوگوں کی آواز ابھی میں کچھ نہیں کروں میرے کیابنٹ کے ساتھ سے آئے کہ سارے دلی کے نیشنل چیلن میں مکہ منتری جی نے استیفہ دے دیا میں نے ادھکاریوں سے کے بعد بیٹھے ختم کی اور میں ٹی وی کے سامنے آیا میں نے بولا میں نے کوئی استیفہ نہیں دیا مجھے جنتا نے چل کر بھیجا ہے اور پانچ سال کے لیے چل کر بھیجا ہے پانچ سال تک اس قدی میں رہو گا یہ کورسی میں نے کہا جنتا کی ہے یہ کورسی میری نہیں ہے یہ کورسی آپ لوگوں کی ہے اور جو بھی اس کورسی میں آپ لوگوں کو اٹھاننے کی کوشش کرے گا جنتا اس کے ساتھ کھڑی ہوگی اور بوٹنگ کے سامنے ہم نے چھے بدائیکوں کو کہا کہ آپ ہمارے پکش میں بوٹ آ لیے ڈر اتنا کہ دو دو ہیلیکپٹر آ رہے ہیں اندر آئے بجٹ کے سامنے وہ پھڑ سے نکلے اور ہیلیکپٹر میں نیچے آنا ڈیل میں ہیلیکپٹر سے اٹھ سے دو ہیلیکپٹر میں اٹھ کر چنڈگڑ کے پنچ کولہ میں پہنچ گئے سی آر پی اپ ان کے ساتھ ہرینا پولیس ان کے ساتھ تب ہم نے اندازہ لگایا کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کو ستہ کی بھوٹ بہت عدی ہے اور جہرام ڈھاکون جی مکہ منتری کی کرسی کو ہتھیانا چاہتے ہیں جو جنتہ کے بورڈ پر جیت کر بدائیک بنتے ہیں اور نوڑ کے دم سے مکہ منتری کی کرسی کو ہتھیانا چاہتے ہیں تو کیا ہماچن پردیش کی جنتہ جو دیو بھومی کہلاتی ہے بھگوان میں بشواس رکھتی ہے دیوی دیوتوں میں بشواس رکھتی ہے کیا نوڑ کے بدلے مکہ منتری کی کرسی کھیچنے والوں کو کبھی معاف کرے گی کرے گی دونہ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے نہیں کری نہیں کری اے جورہ جور سے بتائیے نہیں کری نہیں کری جنتہ کے بورڈ پر جیتے ہیں وہ وہ نوڑ کے بدل سے کرسی ہتھیانا چاہتے ہیں اور جو بیقتی نوڑ کے دم سے بھارتے جنتہ پارٹی والے کرسی ہتھیائیں گے کیا وہ آپ کا بھلا کر سکیں گے کبھی کر سکیں گے وہ جو پیسہ انہوں نے ان بدھائکوں کو پھیدرے میں لگایا ہے اور جو کورسی ہتھیانے میں لگایا ہے وہ آپ سے ہی نچوڑیں گے آپ سے ہی نچوڑیں گے ان کے بڑے آئے نہیں ہیں تو یہ لوگ جو کورسی پیسے کے دم پر ہتھیانے کی کوشش کرتے ہیں جنتہ کی بھاونوں کا بشواس نہیں کرتے جنتہ انہیں کبھی مارک نہیں کرتی اور یہ آپ کے پاس موقع لوگ سبا چنابوں میں ہوگا کہ آپ چھے لوگوں نے ہماچل پردیش کی دیو سنسکریتی کو ہماچل کی دیوی دیوتاؤں کا اپکمان کیا ہے جہاں ایمان بیچا نہیں جاتا ایمان اور جوان کے لیے اپنا سب کچھ نشاور کر دیا جاتا ہے اس پرکار ہماچل پردیش کی جنتہ ہے لیکن جن باگی بدائکوں نے اور جس بھارکے جنتہ پارٹی نے جس کرسی کو ہتھیانے کی کوشش کی ہے پیسے کے دم پر کرسی کو ہتھیانے کی کوشش کی ہے میرا ماننا ہے کہ جنتہوں نے کبھی معاف نہیں کرے گی کرے گی کی نہیں کرے گی پیچھے والے بھی بتاؤ اب میں ہی بتانا چاہتا ہوں اس بجٹ میں کیا تھا اس بجٹ میں آپ لوگوں کے لیے جو میں نے ایک سال کے کڑے پریشنم کے بعد بائیس سو کروڑ روپے کا عدیق راجس سب کمائیا یعنی کی بائیس سو روپے کمائے جو پہلے بائیس سو کروڑ روپے برستہ چاریوں کے ہاتھ میں جاتا تھا برستہ چار کے چور دروازے بند کیے پھر میں نے عدیقاریوں سے کہا یہ ہم اپنی جنتہ کو باڑنا چاہتے ہیں عدیقاریوں نے کہا کہ ابھی تو چناب رہی ہے انتیم برش میں باٹنا میں نے بولا میں چناب کے نجر یہ سے کام نہیں کرتا جو ہم نے اپنے نیم اور کڑے فیصلے لے کے کمائے وہ اسی ساتھ جنتہ کے بیچ میں باٹنا ہے اس میں اس میں اس میں میں نے ایک یوجنہ لائی ہمارے بجرب گوہ میں رہتے ہیں جو تو سرکاری نوکری کرتے ہیں ان کو تو سرکار کی طرف سے مل جاتا ہے اور جو سرکاری نوکری نہیں کرتے تو ان بجربوں کا بھی ہمیں دھیان رکھنا ہے اور ہم نے ستر سال سے اوپر کا جو بھی بجرب ہوگا ماتا ہوگی یا پتا ہوگا اس کو جو بھی اس کی بمار ہوگا اس کا سارا علاج ہماچر پردیش کی سرکار کروائے گی یہ یوجناب کے لئے نہیں کرتا پھر اس کے بعد میں نے بولا ہم لبے پرتیشت لوگ گوہ میں رہتے ہیں ہم گوہ کے لوگ ہیں میری ماتا جی تو آج بھی کھیتی کرتی ہے بولتی ہے کہ دیکھ لو بھی کہاں کہاں کیا ہو رہا ہے اور ہم گورامی نرت ببستہ کو مجبوط کرنے کے لئے میں کچھ یوجنائے لیا ہوں کئی ہماری بہنیں ہیں جو منڑرے گا کے تحت دھیاڑی کرتی ہیں کئی ہمارے بھائی ہیں جو منڑرے گا کے تحت دھیاڑی کرتے ہیں ابھی ان کو دھیاڑی دو سو چالیس روپے ملتی ہیں اسیسمنٹ کر کے اور کم ہو جاتی تھی میں نے اس کا اندازہ لگایا میں نے کہا کہ جو منڑرے گا میں پرش یا بھائن ہمارا کام کرتی ہے وہ گریب ہے اور اس کے لئے ہم نے تقریباً ایک ہی وار میں ساٹھ روپے کی اتیاسک ویدھی کی دو سو چالیس روپے سے بڑھا کر تین سو روپے کر دیا جو کی ایک اپریل دوزار چوبی سے لاگو ہو گئی ہے پھر گاؤں میں جو کھیتی کرتے ہیں کھیتی والا نے کسی نے گھائیں پاڑ رکھی ہے کسی نے بینس پاڑ رکھی ہے اب گھائیں پاڑنے والا جو دودھ ہے سرکار اس سے بتیس روپے لیٹر کے ساتھ سے گھٹی تھی میں نے کہا بتیس روپے میں تو کچھ پورا نہیں ہوتا جو پیسہ کمائیا ہے وہ لوگوں کو بانٹنا ہے اور دیکھئے ہم نے ایک ہی وار میں تیاسک ویدھی کی بتی روپے سے پنتالیس روپے پرتی لیٹر کے ساتھ سے سرکار اس کا دودھ دے گی اور بھیس کا دودھ پچپنڈ پہ پرتی کلوں کے ساتھ سے کھٹی لے گی یہ کیوں تاکہ گوہ میں جس نے پشو رکھا ہے اس کو دودھ کا اچھیت ملیہ مل سکیں یہی نہیں گرامی نرط بیوستہ کو مجبوط کرنے کے لیے میں نے کہا کہ گوبر ادھارید یہوں جو پیدا کرے گا گوبر ادھارید مکی جو پیدا کرے گا اس سے سرکار چالیس روپے کلوں یہوں کھٹی لے گی تیس روپے کلوں مکی گھنے دے گی سرکار گھنے دے گی تاکہ اس کی جھیب میں پیسہ لیں ان یوجناؤں کو آپ کے لیے لائے دا رہا ہے یہی نہیں پھر سرکاری کرمچاریوں کی بات آئی ان کے ڈیپوڈیشن ملے ہم نے اپنے سنسادنوں سے چار پردشاہ ڈی اے کی کشن دی اور جو دس ہزار پروڑ روپے کا ایریر تھا اس کی بھی ہم نے کل نوٹیفکیشن کر دی کی سٹیپ بائی سٹیپ ہم سب کچھ ان کو دیں گے پولیس کرمچاریوں کی ڈائیڈ بنی ڈائیڈ دو سو دس سر پہ ہوا کرتی تھی ادھیکار یہ آئے کی چار سو بڑھا دی جائے پانسو بڑھا دی جائے میں نے کہا میں بیس سال سے ان کو دس سال سے ان کو بول رہا ہوں ہم نے سیدھا پانچ بڑھا کر ایک ہزار پیا کر دی گئے یہ کیوں یہ پیسہ آپ کا تھا یہ برستہ چار پر لگام لگا کر ہم نے آپ کے لئے کیا تھا پھر میری جب بجٹ پاس ہو گیا پھر میری خیر جب وہ آپ بیکئے آپ بتائیے کہ ہمارے پاس اور کتنا پیسہ بچائے انہوں نے مجھے پیسے کا انگڑا دیا اور ہم نے اپنی سب سے بڑی گرنٹی جو بیٹی ہماری ٹھارہ سال سے اوپر کی عمر کی ہوگی ٹھارہ سال سے اوپر کی عمر کی ہوگی اور جب تک اسی سال نبی سال تک اس کے شریر میں سانس ہوگا اس کو پرتیک مہینے ہر مہینے پندرہ سو روپے ہماری سکار اور سال کا کتنا دے گی اٹھارہ ہزار روپے کتنا تو جورے نے ٹاڑیاں بجانہ لے گی یہ یہ میں یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں یہ میں کھرات نہیں ماند رہا ہوں یہ اس برشتہ چار پر جو سکنجا میں نے کھسا ہے اس برشتہ چار پر جو میں نے سکنجا کھسا ہے اور تقریباً بائیس سو کروڑ کا جو راجت سب میں نے پراب کیا ہے اس پر میں یہ پیسہ آپ کو بانٹ رہا ہوں تو یہ آپ کا ادھکار ہے میں یہ بات اس لئے کہنا چاہتا ہوں یہ بات میں اس لئے کہنا چاہتا ہوں یہ بات میں اس لئے کہنا چاہتا ہوں یہ پیسہ آپ کا ہے یہ آپ کے بیچ میں جانا چاہیے اور میں کوئی ایسے رانویتی کی پریبار سے نہیں آتا آپ پریبار سے اٹھ کر میں نے رانویتی کی ہے میں کرمچاری کا بیٹا ہوں کسان کا بیٹا ہوں درد جانتا ہوں سب میں آپ کے بیچ میں یہ پیسہ جو محنت کے دوارہ آپ دوارہ کمایا جاتا ہے اس کو روکنا میرا دائتب ہے پر بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا جس برکار جب جنتہ کے بورڈ سے جیت نہیں پاتے تو نوڑ کے سہارے وہ ستہ تھیانہ چاہتے ہیں ہماچل پردیش میں یہ چلنے والا نہیں ہے اور میں یہ آشا کرتا ہوں کہ لوگ سواچنابوں میں آپ سب لوگ جو نوڑ کے دم پر ستہ تھیانہ چاہتے ہیں ان سب کو سبق سکھائیں گے کیا آپ لوگ سواچنابوں میں ان کو سبق سکھائیں گے جوہر سے دونوں ہاتھ کڑا کر کے بولیے جوہر سے بھی بولیے سبق سکھائیں گے جو لوگ ہماچل کی سنسکریتی کو کھیننا چاہتے ہیں ہماچل کی دیو پرپراؤں کو افمان کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو سبق سکھانے کا سمیں مئی میں آئے گا اور مئی تک آپ یاد رکھیں گے کہ ان لوگوں نے ہماچل کی سنسکریتی کو بدنام کرنے کی کوشش کیا ہے کیا آپ سب لوگ یاد رکھو گے کی نہیں رکھو گے اور ایک اور میں بات کہنا چاہوں گا سنتی سال کے میرے چھوٹے بھائی یاد بندر گومہ جی ہیں ان کے پتا جی نے بھی بڑی امانداری سے اپنا رانیتک جیمند جیا چار بار بدھائک رہے ہمیشہ کانگریس پارٹی کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر رہے اور جب ان کی عمر جواب دے گئی انہوں نے کہا میرا بیٹا انجنئر ہے ایم بی اے کیا ہوا ہے رانیتی میں لوگوں کی سیوہ کرنا چاہتا ہے پہلی بار بدھائک بڑے اور دوسری بار بدھائک بننے کے بعد جب میری ان سے پریچے ہوا میں نے کہا اور انہوں نے کہا کہ کانگڑا جلا سے آج تک کوئی بھی دلی تیاز یوہ کو منتری نہیں بنایا گیا پچھتر سال کے تیاز میں یہ مجھے ماننی ہے ملکی رام کو ہمہ جی نے کہا یہ نہیں منتری کے لئے بول رہے تھے میں نے ان کی بھاب نہ دیکھی آج کے پردین کا پیار دیکھا ہمیشہ جائے سنگ پور میں یہ کر دو جائے سنگ پور میں وہ کر دو آبدہ ہی راگ کے دو دو ڈھائی ڈھائی وجہ تک میرے سے فان پر لگے رہے گا ان کی کارش آلی دیکھیں اور ان کی سوچ میں امانداری دیکھیں اور جب سوچ میں امانداری ہو سبھاب میں سرلتہ ہو میں نے کہا کہ کچھ ہو جائے یادویندر گومہ جی کو منتری ضرور بنانا ہے اور یاد گومہ جی کو منتری بنانے کے بعد تین مہت تک ان بھی بھاگ دیئے اور جس طرح سے یہ اپنا کاریا کر رہے ہیں بھبیشہ کی یہ بہت بڑے نیتہ بننے والے ہیں آپ لوگوں کی سیوہ کے پیچھے ہمیشہ تت پر رہتے ہیں آپ لوگوں کے لیے ان کے من میں درد ہیں ابھی کتنے بھابوک ہو گئے تھے کیوں ہوئے کیونکہ آپ کا درد ہے اور جو بھابوکول ہوتا ہے جو سویدن شیل بھیکتی ہوتا ہے اور سویدن شیل بھیکتی ہی آپ کی بیدان ساوہ کا سچا پراتنی نیتہ بھر سکتا ہے ایسے بھیکتی کو کمی کھونا نہیں ہے کھو گے تو نہیں دولنا ہاتھ کڑا کر کے تھا کیونکہ ہاتھ میری ابھی میری کیونکہ اور بھی دو بیٹھ دو جو بھیکتی دھان سوا میں جانا ہے گومہ جی نے اب بولا ہے اور سب سے اچھا کام بھی منتری پرشت میں کر رہے ہیں پانچ رکھی کا درجہ بڑھا کر تسیل کرنے کی میں کوشنا کرتا ہوں گومہ جی سچو دے گی اگری بار میں صدنا ہی نہیں ہے کسی بار کرائی لیندہ میں سارے کم بڑا بڑا لگی گی ہاتھ میں کرائی لیندہ میں بولا ہے جیسے میں بی ام او کا آفیس کھولنا چاہیے بات صحیح ہے اس کو ہم کریں گے ہارسی میں جل سکتی کا اوپ منڈل اس کی جلسنکھیا کے دعا پر وہاں بھی کھولیں گے ایک پی ایسی کا درجہ بڑھا کر درجہ بنانے کا مقصر نہیں ہے لیکن وہاں کی پاپولیشن کتنی ان سے بات کرنے کے بعد اس میں آگے بڑھا جائے گا ہارسی میں جل سکتی بھی بیوار کا اوپ منڈل کھولنا وہ بھی سینکشن کرتے ہیں دار کھیتر میں مانگے ملکی راگ گومہ جی بھی مجھے کہہ رہے تھے کہ ہم اور آپ کافی پرانے ساتھی ہے تو آئی ٹی آئی کھول لے کی میں گوشنا کرتا ہوں آئر ویڈک منتری خود ہے مجھ سے مانگ رہے ہیں یہ آپ نے کرتے ہیں آئر ویڈک منتری جو پروزل آتے ہو خود دونوں انہوں نے مانگا ہے دونوں کر دیں گے کیونکہ لانا انہوں نے ہے یہ خود منتری ہے اس کے رستائی پولیس آلمپور میں دس بستروں کا آئیر ویڈک ہسپتال اور ڈسپینسری کوسری کا درجہ بڑھا کر یہ بھی انہی کا ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے ہی کرنا ہے جالگ میں الیکٹری سٹی کا منڈل کھولنا اس وارے میں بیچار کیا جائے گا بیٹنری ہسپک کھیرہ اور ہرسی کے بھمنوں کے لیے ڈو دو کروڑ پہ دینے کا پروفدان کرتی ہے جائے گا اس لیے ان تمہیں میں اپنے ساری محلاؤں کو جن کو ہم پندرہ سو دینے جا رہے ہیں وہ آپ کو سماجی سرکشہ کے روم میں دینے جا رہے ہیں کیونکہ ہماری جو بہنیں ہیں ماتائیں ہیں میں گھر میں دیکھتا ہوں سب سے زیادہ کام بھی وہی کرتے ہیں تو آپ سب لوگوں کا ایک بار پھر سے دنیا بار جائے ہم جائے گا اور کانگریس کی سرکار بنی کانگریس پارٹی نے فیصلہ کیا کانگریس پارٹی نے فیصلہ کیا